بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سورنٹس لاسٹ لیکچر تک ہم نے چپٹر نمبر فور اپنا کمپلیٹ کر لیا تھا ایکسل کا چپٹر نمبر آپ کا آئی ٹی کا جو بک ہے اس میں چپٹر نمبر فور کی ڈسکشن ہماری کمپلیٹ تھی یہ ایکسل کا فرس چپٹر تھا اس میں ایکسل کا انٹروڈیکشن تھا اور بیسک انفرمیشن تھی ایکسل کے مطالق اس کے انٹر فیس کے مطالق اور اس کے بیکسٹیج ویو کے مطالق اور بیکسٹیج ویو میں ڈیٹیل سے ہم نے ساری آپشن کو ڈسکس کیا تھا پرنٹ کی آپشن بھی ہم نے ڈسکس کر لی تھی کہ ایکسل میں آپ نے فائل کو پرنٹ کیسے کرنا اور اس میں کیا کیا آپشن دامیلے بنیں آج انشاءاللہ ہم اسی چپٹر کا تھوڑا سا ریویو لیں گے اور ساتھ ہم ایک اور کام کریں گے کہ چپٹر نمبر فور کے آخر میں کچھ قویسٹنز دی ہوں ہیں آئی کے اپنے آپی سٹیڈی ٹیکس کے اندر یہ سیلف یہ اگر آپ دیکھئے سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا سیلف ٹیسٹ کے نام سے کچھ قویسٹنز جو ہیں آپ کو دیوں میں اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جگا ایکزیم میں قویسٹن کس ٹائپ کے آتے ہیں کس آپشن کو کس طریقے سے ایکزیم میں ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے یہ قویسٹن دی انشاءاللہ ہم آج اٹیمٹ کریں گے ون بائی ون سارے قویسٹنز پر ہماری ڈسکشن ہوگی لیکن اس سے پہلے تھوڑا صحیح ہے کہ ہم ریویو لیں گے چیپٹر نمبر فور کا تاکہ ساری چیزیں آپ کو تھوڑا ریکال ہو جائیں اور اس کے بعد پھر ہم ان کوسٹنز کی طرف آ جائیں گے یہ چیپٹر کا آخری پیج ہے یہ دیکھئے گا چیپٹر ریویو کے نام سے ہیڈنگ نمبر فائیو ہے چیپٹر نمبر فور کا یہ ریویو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو نکھا ہوا بیفور موونگ آن ٹو دے نیکس چیپٹر چیک ڈیو نو ہاو ٹو نمبر وان اوپن آ نیو بلینک ورک بک نیکس چیپٹر کی طرف جانے سے پہلے آپ کو یہ ساری ہیڈنگ جو لکھی ہوئے ہیں یہاں پہ اصل میں یہ وہی ٹاپکس ہیں جو چیپٹر فور میں ہم نے پریویس لیکچرز کے اندر ڈسکس کر لیا ہوئے ہیں تو اس کو تھوڑا ایسا آورگیو کر لیتے ہیں چیپٹر نمبر فور کے اندر سب سے پہلے ہم نے جو ڈسکس کیا تھا ہوا یہ کہ ایکسل کی امپورٹنس کیا ہے پریکٹیکل پوائنٹ ہوئے سے بزنس میں اس کا کیا یوز ہے بزنس میں آپ ایکسل کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کس کی سبجیکٹیب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور پرسنل یوز کے لیے آپ اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں کون کون سے ٹاسک آپ پرفارم کر سکتے ہیں ایکسل کے اندر تو سب سے پہلے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا چیپٹر نمبر فور میں میں سٹارٹ کی طرف جا رہا ہوں چیپٹر نمبر فور کے اب وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ چیزیں ہم نے شروع کے لیکچر میں ڈسکس کی تھی یہ دیکھئے گا انٹرڈیکشن ڈو مائکروسوفٹ ایکسل 2016 اور پھر اس کے بعد پریکٹیکل یوز فور مائکروسوفٹ ایکسل یہ ہم نے ڈسکس کیا ان آپشن کو ہم نے ڈیٹیل سی ڈسکس کیا تھا کہ یہ والے ٹاسک آپ ایکسل میں پرفارم کر سکتے ہیں ایکسل کو اوپن کر کے سب سے پہلا کام ہم نے جو کرنا ہے وہ ایکسل کے اندر ایک فائل کریٹ کرنی ہے فائل کریٹ کرنے کے بعد پھر آپ سارا کام ایکسل کی اس فائل کے اندر کر سکتے ہیں تو فائل کو کیسے کریٹ کرنے ہیں اس کے دو طریقے تھے ایک تو یہ کہ آپ بلینگ فائل اوپن کر لیں ایکسل کے اندر بلکل بلینگ فائل ہو اس میں کچھ بھی نہ ہو وہ آپ سٹارٹ کر لیں اور جو کچھ بھی آپ ڈیٹا اس میں منیج کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ زیرو سے اپنا کام سٹارٹ کر لیں اس کے اندر تو بلینگ فائل آپ نے کیسے اوپن کرنی ہے اس کو میں نے ریٹیل سے ڈسکس کیا تھا اس کی ڈسکشن یہاں پہ اویلیبل ہے کریٹ آ نیو ورک بک کے نام سے یہاں پہ کریٹ آ نیو ورک بک تو آپ نے نئی ورک بک نئی فائل کیسے کرنی ہے اس کے لئے ہم نے ان اوپشنز کو دیکھا تھا کہ ایکسل کو آپ جب سٹارٹ کریں گے سٹارٹ بٹن میں جا کے ہم ایکسل کو لوکیٹ کریں گے اور یہاں سے ایکسل یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں سے اور یہاں سے اور یہ میں نے ایکسل پہ کلک کر دیا تو ایکسل آپ کے سامنے ایکسل کی جو ونڈو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہوگی یہ بلی ایکسل کی ونڈو آپ کے سامنے آگئی یہ ایکسل کی سٹارٹنگ سکرین کہلاتی ہے یہاں سے ہم نے دیکھا تھا بلینک ورک بک بک بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں بلینک ورک بک کو اوپن کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اس میں جو بلینک ورک بک کی اوپشن ہے اس پہ ہم کلک کریں گے ایک بلینک فائل ایکسل کے آپ کے سامنے اوپن ہو کے آ جائے گی اس میں آپ اپنا ڈیٹا وغیرہ منیج کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ دیکھا تھا دوسری اوپشن جو ہم نے سٹیڈی کی تھی ڈیٹیل کے ساتھ کہ ایکسل کے اندر آپ بلینک فائل اوپن کرنے کی بجائے آپ کیا کریں گے ایک ریڈی میٹ فائل جسے ہم ٹیمپلیٹ کہتے ہیں ایکسل کے اندر پہلے سے کچھ ٹیمپلیٹس اویلیبن ہیں ریڈی میٹ فائلز اویلیبن ہیں ان میں سے آپ آپ کے پرپس سے ریلیمنٹ اگر کوئی فائل آپ کو ایسی نظر آتی ہے تو آپ اسے اوپن کر لیں گے اگر آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آ رہی تو آپ پھر کیا کریں گے انٹرنیٹ سے کونیکٹ ہوں گے اور آن لائن بیشمار ٹیمپلیٹس پڑی ہوئی ہیں ان ٹیمپلیٹس میں سے آپ کسی فائل کو یوز کر لیں گے یہ دیکھئے گا یہاں پہ میرے پاس یہ نیو کی اوپشن پر گرم آئیں تو یہاں آپ کو کچھ ٹیمپلیٹس نظر آ رہی ہیں ان میں سے آپ یوز کر لیں گے کسی پہ کلک کریں گے ٹیمپلیٹ کی کوپی اوپن ہو جائے گی ادروائز یہ آفیس کے نام سے دیکھی گا نیچے سرچ فور آن لائن ٹیمپلیٹس یہ بار آویلیبن ہے یہاں پہ یہ سرچ بار ہے آپ یہاں پہ مثال کے طور پر آپ attendance sheet بنانا چاہ رہے ہیں سرڈنٹس کی تو آپ یہاں پہ لکھیں گے attendance sheet سرچ کریں گے انڈرنٹس سے کونیٹ ہونے کے بعد تو آپ کے پاس آن لائن attendance sheet سے ریلیبنٹ جتنے ٹیمپلیٹس ریلیبنٹ فائلز بنی ہوں گی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی ان میں سے آپ کوئی بھی اوپن کر سکتے ہیں ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں پھر آپ اسے آپ اپنے پرپس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو ایکسل کے اندر جب آپ نے فائل کریٹ کرنی ہے بلینک نیو ورک بک بھی اوپن کر سکتے ہیں اور ایک پہلے سے بنی ہوئی فائل جسے ٹیمپلیٹ کہتے ہیں وہ بھی آپ اوپن کر کے اسے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دونوں کام ہم نے ڈیٹیل سے کیے تھے کہ بلینک فائل کو آپ نے کیسے اوپن کرنا ہے اور ٹیمپلیٹ کو کیسے اوپن کرنا ہے بلینک فائل اوپن کرنے کی شورٹ کٹ کی بھی آپ کو بتائی تھی کنٹرول این ہے لیکن یہ کنٹرول این کب یوز کریں گے سسٹم کو کمپیوٹر کو سٹارٹ کرتے ساتھ ہی آپ نے کنٹرول این نہیں پریس کر دینا بلکہ سب سے پہلے آپ ایکسل سٹارٹ کریں گے کنٹرول این کی جو شورٹ کٹ کی ہے یہ اس وقت استعمال ہوتی ہے جب آپ پہلے سے ایکسل پہ کام کر رہے ہیں کوئی فائل آپ نے پہلے سے اوپن کی ہوئی ہے اس پہ آپ ورکنگ کر رہے ہیں اور اسی دوران آپ کو ایک نئی فائل بلکہ فائل اوپن کرنے کی ضرورت پڑ گئی آپ کنٹرول این پریس کریں بجائے اس کے کہ فائل ٹیم میں جائیں وہاں سے نیو میں آئے اور بلکہ فائل پر کلک کریں آپ کنٹرول این پریس کر دیں تو اگزسٹنگ فائل کے اندر رہتے ہوئے کنٹرول این پریس کرنے سے بلکہ فائل ایک اوپن ہو جائے گی جو اگزسٹنگ فائل ہے وہ بھی آپ کے سامنے اوپن ہوگی اور جو بلکہ فائل ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی دونوں پہ آپ ایک ہی وقت میں کام کر سکتے ہیں تو اس لیے کے ساتھ آپ نئی بلکہ فائل شورٹ کٹ کی سے بھی اوپن کر سکتے ہیں لیکن ٹیمپلیٹ اوپن کرنے کے لیے آپ کو یہی پیانا پڑے گا اس کے لیے شورٹ کٹ کی اویلیبل نہیں ہے نیکسٹ آپشن کی طرف جاتے ہیں کہ آپ کے چیپٹر فور کے اندر ہم نے اور کیا چیز ڈسکس کی تھی یہ دیکھئے گا ہیڈنگ نمبر 2.2 سکرین پہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا ریسنٹلی اوپنڈ ورک بک ریسنٹلی اوپنڈ ورک بک کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ایکسل کے اندر کچھ فائلز کریٹ کی ان پہ آپ کام کرتے رہے اور کام کرنے کے بعد آپ نے انہیں بند کر دیا بند کرنے کے بعد دوبارہ آپ کو ان فائلز کو اوپن کرنے کی ضرورت پیش آئی تو آپ اسے کیسے اوپن کر سکتے ہیں اس کا ایک لانگ پروسیجر بھی ہے ایک شارٹ پروسیجر بھی ہے شارٹ پروسیجر یہ ریسنٹلی اوپنڈ ورک بکس کے نام سے ایک اوپشن ایکسل میں اوپیلیبل ہے ایکسل کے فائل ٹیم میں جب جائیں گے تو وہاں پہ اوپن کی اوپشن میں جا کے آپ اپنی فائل کو براوز بھی کر سکتے ہیں براوز کا مطلب سرچ کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنی فائل فلاں فولڈر میں سیو کر کے رکھی ہوئی ہے آپ اس فولڈر کو ایکسیس کریں وہاں سے جا کے فائل پر کلک کریں تو آپ کے سامنے فائل اوپن ہو جائے لیکن یہ ایک لمبا میتھڈ ہے اس کی بجائے آپ کیا کریں گے ریسنٹلی آپ نے جن فائلز پر کام کیا تھا وہ ایکسل میں اوپن والی اوپشن میں ان کی ایک لسٹ آ رہی ہوگی ان میں سے آپ ریلیونٹ فائل پر کلک کر دیں گے تو آپ کی فائل اوپن ہو جائے گی یعنی آپ کو براوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے فولڈر زبیرہ میں جا کے فائل کو ایکسیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ریسنٹ والی لسٹ میں ہی وہ فائل نظر آ جائے گی اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا تھا اب اس کو میں ذرا دوبارہ پرفارم کر دیتا ہوں ایکسل میں آ رہے ہیں ایکسل کی کوئی فائل پہلے سے ہم اوپن کر لیں گے اور اس کے بعد ہم آئیں گے فائل ٹیب میں دیکھئے گا فائل ٹیب کے بعد اوپن میں یہ والی اوپن کی اوپشن ہے اور اس اوپن کی اوپشن میں آپ اگر دیکھیں تو رائٹ سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ یہ اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھئے گا ریسنٹ کی اوپشن ہے اس ریسنٹ کی اوپشن کے رائٹ سائٹ پہ ورک بکس وہ ورک بکس ہیں جن کو آپ نے ریسنٹلی اوپن کیا تھا پاسٹ کے اندر وہ ان کی لسٹ یہاں پہ آ رہی ہے آپ کے پاس یہ اوپر پینڈ کے نام سے ایک ہیڈنگ ہے پینڈ کے نام سے یہاں پہ آپ کو آپشن نظر آ رہی ہے اس کو اوبجیکٹیو کیا ہے اس کو اوبجیکٹیو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ریسنٹ فائلز کی لسٹ ہے یہ دیکھئے گا اس میں آج آپ نے جس فائل کو ایکسس کیا اس کا نام آ رہا ہے اور اس کے بعد لاسٹ ویک میں جن فائلز کو ایکسس کیا وہ یہاں پہ آ رہی ہیں اور اس کے بعد اس سے بھی پریویس لی آپ نے اوپن کی تھی وہ نیچے آ رہی ہیں ان میں سے کوئی فائل ایسی important ہے جن کو آپ regularly daily access کرتے ہیں اوپن کرتے ہیں اس پہ کام کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ مجھے top پہ ہی نظر آئے یہ نہ ہو کہ میں نئی نئی فائلز کھول ہوں تو وہ روٹیٹ ہو کے نیچے چلی جائے اور نیچے سے غائب ہو دیں کیونکہ یہاں پہ ذریب بات ہے ایک limited فائلز یہاں پہ نظر آتی ہیں زیادہ فائلز اوپن کریں گے تو یہ نیچے کی طرف move کرتی جائیں گے تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ میری ایک فائل ہے مثال کے طور پر جیسے یہ ایکسل ٹریننگ کورس کے نام سے یہ ایک فائل ہے یہ والی ایکسل ٹریننگ کورس کے نام سے یہ فائل ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے پرمنٹ اوپر دیکھوں یہ مجھے اوپر ہی نظر آئے ہمیشہ نیچے کی طرف روٹیٹ نہ کر جائے تو آپ اسے پن کر سکتے ہیں پن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اوپر fix کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں رائٹ سائٹ پر کہ آپ آئے ہیں تو یہ پن بنیوی نظر آ رہی ہے آپ کو یہاں پر یہ والی اور اس میں لکھا ہے pin this item to the list pin this item to the list اس فائل کو اس item کو آپ اس list کے اندر pin کر دیں اور یہ فائل جو pin ہوگی top پہ چلی جائے گی اس option پہ میں نے click کیا تو آپ دیکھئے گا یہ فائل اوپر آ چکی ہوئی ہے ایکسل ٹریننگ کورس کے نام سے یہ فائل پن ہوگی اوپر آ چکی ہوئی ہے pin items کے اندر اب یہ والی فائل add ہو چکی ہے اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ فائل آپ کو ہمیشہ top پہ نظر آئے گی جب بھی آپ ایکسل میں آئیں گے اور یہاں پہ recent والی فائلز میں آئیں گے یہ آپ کو ادھر ہی نظر آئے گی اس کو آپ کو دھونڑنا نہیں پڑے گا کہ یہ recent والی فائلز میں میری required فائل کہاں پہ ہے یہی سے آپ click کر کے اوپن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ recent workbooks کو بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں recently jn فائلز کو آپ نے ایکسس کیا وہ یہاں پہ آئے ہیں اور recently jn folders کو ایکسس کر کے ان کے اندر سے آپ نے فائلز اوپن کیا وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کون کون سے ایسے فائلز ہیں جن کو recently آپ نے ایکسس کیا تو folders میں آیا یہ وہ folders ہیں جن کو recently آپ نے ایکسس کیا ہے past کے اندر تو ان میں سے کسی folder کو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں اس پر click کر دیں تو وہ folder اس کے اندر جتنے بھی contents فائلز بھی رہا ہوں گی وہاں کو نظر آ جائیں گی آپ ہم میں سے کسی کو اوپن کر سکتے ہیں تو یہ دو آپشن ہیں ریسنٹ والی آپشن میں یہ دو آپشن ہیں ورک بکس اور فولڈرز ریسنٹ ورک بکس بھی اوپن کر سکتے ہیں ریسنٹ فولڈرز بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں اب نیکس اوپشن کی طرف جاتے ہیں بک میں آتے ہیں کہ آپ نے اس کے بعد کون سی اوپشن پڑی تھی جی نیکس یہ والی اوپشن ہمارے پاس ہے بے سنیو ورک بک آن ٹیمپلیٹ اور ٹیمپلیٹ کے مطلعے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیمپلیٹ وہ ریڈی میٹ فائل ہوتی ہے جس میں پہلے سے کچھ سامپل ڈیزائن سامپل ڈیٹا آویلیبل ہوتا ہے آپ اس کو اپنے پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو یہ پری فارمیٹڈ ورک بک ہوتی ہے جو کسی سپیسیفک پرپس کے لیے ڈیزائن کی مایکروسوپٹ والا نے کر کے رکھی ہوئی ہے تھوڑی سی فائلز آپ کے بیکسٹیج بیو میں بھی آویلیبل ہے جب آپ اوپن نیو میں جائیں گے وہاں ان کی لیسٹ آپ کو نظر آزے گی زیادہ فائلز جو ہیں وہ تھاؤزن س of templates available online office.com کے اوپر تو وہ آپ search بھی کر سکتے ہیں جیسے بھی ہم نے دیکھا اس کے بعد next option کی طرف آتے ہیں next option create and edit your own template یہ option heading number 2.4 create and edit your own template آپ اپنی ایک file template کے طور پر save کر سکتے ہیں آپ اپنی ایک فائل بلینگ فائل اوپن کریں اس میں ڈیزائن بنائیں اور فارمیٹ بنائیں وہ فارمیٹ جو آپ کو ریگورلی آگے استعمال کرنے کی ذات پڑھ سکتی ہے اور اس فائل کو نارمل ایکسل فائل کے طور پر سیو کرنے کی بجائے آپ اس کو ایکسل ٹیمپلیٹ کے طور پر سیو کر سکتے ہیں اس کا پروسیجن ہم نے پڑھا تھا میں اس کو آپ کو ریوائز بھی کر دیتا ہوں یہ یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ آپ کیا کریں گے سب سے پہلے ایک فائل اوپن کریں گے جسے آپ ٹیمپلیٹ کے طور پر سیو کرنا چاہ رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ فائل ٹیم میں آئیں گے یہ دیکھے گا فائل ٹیم میں آئیں گے اس میں سیو ایز کی اوپشن پر کلک کریں گے اور سیو ایز ٹائپ کی ایک اوپشن ہے نیچے اس پر کلک کریں گے اور وہاں سے ایکسل ٹیمپلیٹ کی اوپشن سیلیٹ کر لیں گے وہاں پہ سائٹ پہ ایک ڈراؤپ ڈاؤن لسٹ ہوگی اس میں ایکسل ٹیمپلیٹ والی اوپشن کو سیلیٹ کر لیں گے اس کے بعد سیو کر دیں گے بس یہ ایک چینجنگز آپ نے کرنی ہے اس کو میں آپ کے سامنے پرفارم بھی کر دیتا ہوں دوبارہ سے ایکسل کی یہ ایک فائل میں نے اوپن کی اس فائل کا نام جو ہے اگر آپ ٹائٹل بار پہ آکے دیکھیں تو اس فائل کا نام کیا ہے پریکٹس فائل ون اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا پریکٹس فائل ون تو اس کو میں ایکسل ٹیمپلیٹ کے طور پر سیو کرنا چاہا رہا ہوں تو اس میں سب سے پہلے میں آئیں گے فائل ٹائپ کے اندر فائل ٹائپ کے اندر سیو ایس کی اوپشن اس پہ کلک کریں گے سیو ایس پہ کلک کرنے سے آپ کے سامنے یہ رائٹ سائٹ پہ یہ کچھ اوپشنز آ رہی ہیں آپ یعنی اس فائل کو کہاں پہ سیو کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہم یہاں پہ اس کو لوکیشن بتائیں گے تو براوز میں آتے ہیں میں نے آپ کو ایک ایمپورنٹ چیزی یہاں پہ بتائی گیا کہ جب آپ ٹیمپلیٹ کے طور پر کسی فائل کو سیو کرنے جا رہے ہیں تو اس فائل کو آپ نے کس فالڈر میں سیو کرنا ہے یہ ایمپورنٹ چیز ہے آپ نے ٹیمپلیٹ کو سیو کرنا ہے کسٹم آفیس ٹیمپلیٹس والے فالڈر میں یہ فالڈر اویلیبل ہے ڈاکومنٹس والے فالڈر میں تو ڈاکومنٹس کے فالڈر میں جائیں گے وہاں سے یہ ٹیمپلیٹس والا فالڈر کسٹم آفیس ٹیمپلیٹس والا فالڈر اس کے اندر جا کے آپ اس ٹیمپلیٹ کو سیو کریں گے اس کی وجہ کیا ہے وہاں جا کے سیو کرنا کیوں ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ ایکسل کی ٹیمپلیٹ اس فالڈر میں کسٹم آفیس ٹیمپلیٹس والے فالڈر میں سیو کریں گے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی ٹیمپلیٹس کے اندر یعنی نیو کے اندر جا کے یہاں پہ نیو اور یہاں سے آپ کو جو ٹیمپلیٹس یہ دیکھے گا آفیس کے نام سے ٹیمپلیٹس ہیں اور ساتھ ہی پرسنل کے نام سے ٹیمپلیٹس ہے گی پرسنل کی کٹیگری میں آپ کو صرف اور صرف وہ ٹیمپلیٹس نظر آئیں گی جو آپ نے اس فولڈر کے اندر اور کسٹم آفیس templates کے اندر save کیوں گے وہ آپ کو یہاں پہ personal کے اندر نظر آئیں گے personal کے اندر otherwise وہ فائل آپ کو یعنی وہ template آپ کو یہاں پہ personal میں نظر نہیں آئے گی وہ آپ کو manually folder کے اندر جا کے اس کو open کرنا پڑے گا تو یہ ایک main objective ہے کہ آپ جب بھی template کو save کریں گے template کسی بھی file کو template کے طور پر save کریں گے تو custom office template والے folder میں آپ نے اسے save کرنا ہے میں اس file کو save کروں save as browse اور browse پہ click کرنے کی وجہ اگر آپ right site پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو folders نظر آ رہی ہیں جن کو recently آپ نے access کیا تھا اور اس میں یہ وہ والا folder بھی ہے جس میں ہم templates save کرنا چاہ رہے ہیں custom office templates کے نام سے میں اس پہ click کر دوں گا یہ دیکھیں گے نیچے آپ کو اس کی location نظر آ رہی ہے کہ یہ والا folder سے میں documents والے folder میں اس نام سے available ہے تو اس پہ click کیا یہ folder آپ کے سامنے open ہو چکا ہے اور اس folder میں اب میں اس file کو as a template save کرنے جا رہا ہوں practice file one کے نام سے practice file one ہی اس کا نام رکھتے ہیں آگے template لگ دیتے ہیں practice file one template جو changing کرنی ہے آپ نے وہ یہ save as type میں آکے آپ نے یہاں پہ excel workbook کی بجائے کیا کرنا ہے excel template والی option کو یہاں سے select کرنا ہے تو میں اس drop down پہ آ رہا ہوں یہاں پہ اور یہ دیکھیں گے یہاں پہ excel template کے نام سے یہ option available ہے یہ excel template کے نام سے آپ کو option نظر آ رہی ہے اس پہ click کر دیں گے تو یہ دیکھئے گا save as type میں save as type میں ہم نے کیا کیا excel template والی option کو select کر لیا اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم excel کی اس file کو excel workbook normal workbook کے طور پہ save نہیں کرنے کرنے جا رہے ہیں بلکہ ہم اسے excel template کے طور پہ save کرنے جا رہے ہیں تو ہم اب کیا کریں گے یہاں پہ آکے save والے button پہ click کر دیں گے یہ والی file excel template کے طور پر custom office templates کے folder میں save ہو جائے گی save کر دیا اس کے بعد واپس آتے ہیں اب اسی template کو جو آپ نے template create کیا practice file one template اس نام سے آپ نے جو ایک template create کی ہوئی ہے اس کو آپ open کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں کچھ amendments کچھ editing بڑا کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کا نیکس topic ہے بک میں آئیے گا یہ دیکھیں ایڈیٹ یور آن template ایڈیٹ یور آن template کے نام سے یہ heading ہے کہ آپ نے اپنی ہی بنائی ہوئی template کو اگر ایڈیٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے یہ دیکھیں گا دیکھا ہوا file tab میں جائیں گے file tab میں جائیں گے اس میں open والی option میں آئیں گے اور browse سے جا کے پھر آپ browse کر لیں گے آپ نے وہ file جس folder میں رکھی ہوئی ہے اس folder کو open کر کے وہاں سے اس کو open کر لیں گے تو وہ file آپ کے سامنے original file open ہو کے آ جائے گی یاد رکھیے گا open والی option میں سے open والی option میں سے جا کے آپ کسی file کو open کریں گے تو original file ہی open ہوگی اس کی copy open نہیں ہوگی یعنی open والی جو option ہے یہ original file کو open کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن new والی option میں سے جا کے اگر آپ کسی template کو open کریں گے تو اس کی copy open ہوگی original file open نہیں ہوگی اس کو آپ اس پر کوئی یاد رکھیں گا ایک new والی option ہے backstage view میں وہاں سے جا کے template open کریں گے تو template کی copy open ہوگی اسے آپ پھر نئے نام سے save کر سکتے ہیں open والی option میں جا کے اگر آپ کسی file کو کسی template کو open کریں گے تو original template ہی open ہوگی اس کی copy نہیں ہوگی تو آپ یعنی جو بھی amendments کریں گے وہ original file میں ہی وہ amendments save ہو رہی ہوں گے تو template کو آپ نے اگر edit کرنا ہے تو open والی option میں آئیں گے اور وہاں سے ہم اس template کو access کر لیں گے پھر جو بھی amendment کرنی اس میں کر لیں گے میں یہاں پہ آ رہا ہوں file tab دیکھیں گے file tab اور file tab کے اندر یہ open والی option right side پہ آتے ہیں recently ہم نے جن files کو open کیا ہوا تھا وہ دیکھیں گے یہاں پہ وہ والی template بھی آ رہی ہے practice file one template فرض کریں یہاں پہ نہیں آ رہی ہم اس کو خود سے search کرنا چاہ رہے ہیں folders کے اندر جا کے تو آپ یہاں پہ folder والی option میں آ لیں اس پہ کلک کریں تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جو template ہے custom office folders والے template میں save کی ہوئی ہے وہ یہاں سے آپ access کر سکتے ہیں فرض کر لیتے ہیں کہ یہ folder بھی یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا recent والے folders کے اندر آپ کا required folder بھی نظر نہیں آ رہا وہ روٹیٹ ہوگے کہ ہی نیچے چلا گیا ہے پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا واپس یہاں back side پہ آتے ہیں یہ browse کی option جو آپ کی بک میں بھی لکھی ہوئی ہے اس browse کی option پہ کریں گے click ہمارے سامنے آپ دیکھئے گا open والا ایک dialogue box open ہو چکا ہے open کی ایک window یہ open ہو چکی ہے والی اس میں آ کے ہم search کریں گے آپ نے جو file جس folder میں رکھی ہوئی ہے اسے ہم آپ پہ تلاش کر لیں گے یہ دیکھئے گا یہاں پہ آ کے ہم search کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ documents کا folder ہے left side پہ دیکھئے گا یہ یہاں پہ documents کے folder کے اندر custom office templates کا folder ہے اس میں ہم نے وہ file template جو وہ save کی ہوئی ہے اس open کیا اور یہ دیکھے گا practice file one template یہ والی file ہے جسے ہم open کر کے editing کرنا چاہرے ہیں اب میں آپ سے دوبارہ ایک question پوچھتا ہوں اگر میں اس file پہ click کر کے اسے open کروں گا تو آپ ذرا recall کریں کہ کیا یہ original file open ہوگی یا اس کی copy open ہوگی obviously اس کی یہ original file open ہوگی اس کی copy open نہیں ہوگی اس پہ click کر رہے ہیں اس کے بعد نیشے آ رہے ہیں یہاں پہ open کی option ہے دیکھئے گا یہ right side پہ bottom پہ اس پہ click کیا تو یہ آپ کے سامنے وہی template open ہوکے آ چکی ہوئی ہے اب اس میں جو amendment کرنی ہے آپ نے فرض کریں ہیں اب میں bottom پہ آ کے اس کا color different کرنا چاہا رہا ہوں یہاں سے آ کے میں اس کا color red کر دیا اور اس کے بعد اس کو میں save کر کے بند کروں گا تو اس template کے اندر یہ جو amendment میں نے کی ہے bottom پہ یہ permanent lease میں save ہو جائے گی save کرنے کیلئے shortcut کی آپ بتا سکتے ہیں save کرنے کیلئے shortcut کی بھی ہم نے پڑھی ہوئی ہے اور option جو ہے وہ file tab میں save کرنے کی جو option ہے file tab کے اندر ہے اور یہ دیکھئے گا save کی option اور اس کا shortcut آپ کو یاد ہونا چاہیے control s لیکن control s press کرنے کیلئے ہمیں واپس original file میں آنا پڑے گا یہاں پہ یہ اس file میں آ کے ہم کیا کریں گے control s press کریں گے control s اس میں جو amendment ہے وہ save ہو چکی ہوئی ہے اب میں اس template کو کر رہا ہوں close اب next area کی طرف چلتے ہیں کہ next آپ نے کیا چیز discuss کی تھی next دیکھئے گا next ہماری جو heading ہے office backstage view office backstage view میں ہم نے backstage view دیکھا تھا excel کا کہ اس میں کیا کیا option available ہیں اور اس کو ہم نے ڈیٹیل سے discuss کیا تھا ہر option کو ڈیٹیل سے discuss کیا تھا ساتھ associated جو اس کی shortcut کی ہے وہ بھی discuss کی تھی اس کو میں overview کر رہتا ہوں آپ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ پہلے اس کو ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہوئے ہیں اگر آپ revise کرنا چاہے تو previous lectures آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو میں دیکھ رہا ہوں office backstage view کو open کرتے ہیں office backstage view open کرنے کے لیے کون سی tab پہ کلک کرنا پڑتا ہوں obviously جو file tab پہ ہم کلک کریں گے تو backstage view میں ہم چلے جائیں گے file tab پہ کلک کیا left side پہ دیکھیں گے سارے کی سارے جو options ہیں یہ office backstage view کی options ہیں ان کو ہم نے ڈیٹیل سے discuss کر لیا تھا یہ والی new کی option control & shortcut کی ہے کسی بھی file میں رہتے ہوئے control & press کرنے سے blank file open ہو جائے گی لیکن new کے اندر آکے آپ blank file بھی open کر سکتے ہیں ساتھ کسی template کو بھی open کر سکتے ہیں اور further اگر آپ template open کرنا چاہے تو یہاں سے search بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد next دیکھئے گا اس میں open کی option ہے کسی بھی existing file کو open کرنا ہے اگر آپ نے یا template کو open کرنا ہے تو آپ open والی option کو use کر سکتے ہیں اور اس کا بھی shortcut کی available ہے open کا آپ کسی excel کی file پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ رہتے ہوئے آپ نے کسی اور excel کی file کو existing file کو open کرنا ہے تو control & press کریں گے آپ کے سامنے open کا dialogue box open ہو جائے گا اور اس میں جا کے پھر آپ file browse کر لیں گے select کر لیں گے اور اس کے بعد open کر لیں گے next ہے info info کی option میں ہم نے دیکھا تھا کہ info والی جو option ہے اس میں excel کی جو file آپ نے open کی ہوئی ہے اس سے relevant کچھ information آپ کو مل رہی ہوتی ہے اور ساتھ کچھ extra چیزیں بھی ہیں extra option بھی ہیں جو perform کر سکتے ہیں آپ اس میں ساری چیزیں آپ کے slaves کا part نہیں ہیں آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں first جو option ہے یہ والی protect workbook کے نام سے یہ والی یہ first option آپ کے slaves کا part ہے یعنی یہ protect workbook یہ والی اس لسٹ میں دیکھئے گا تو کافی options آرہی ہیں والی سارے کے سارے یہ آپ کے slaves کا part ہے security کا chapter ہے security and sharing اس میں جاکے ہم انشاءاللہ اس کو retail services کریں گے نیچے والی options آپ کے slaves کا part نہیں ہیں right side پہ آتے ہیں تو right side پہ کرا آپ آ کے دیکھیں اس file کی کچھ information آپ کو مل نہیں ہے info کی option میں file کی properties آپ دیکھ سکتے ہیں file کی properties میں آپ کو size زیادہ آ رہا ہے کہ اس file کا size اس وقت کتنا ہو چکا ہوگا ہے 24k بھی کیا کیونکہ ابھی کوئی ہم نے data اس میں enter نہیں کیا اس لئے زیادہ file size بھی نہیں ہے آپ اس file کو کوئی title دینا چاہے تو یہاں پہ آپ آ کے title mention کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا title mention کرنے کے لئے آپ یہاں پہ click کریں گے تو یہ box editable ہے اس میں آپ title وغیرہ دے سکتے ہیں اور tag بھی کوئی add کر سکتے ہیں یہ tag کیا ہوتا ہے اس کی discussion جو ہے ہمارے شروع والے جو chapters ہیں chapter one two three اس کے اندر ایک chapter کے اندر اس کی discussion ہے کہ file کے اندر جو ہم tag add کرتے ہیں اس کا objective کیا ہے یہاں پہ اصل میں tag وہ short cut words ہوتے ہیں short keys ہوتی ہیں جو آپ file کو searchable بنانے کے لئے یہاں پہ لکھتے ہیں آپ file کے اندر یہاں پہ کچھ words add کر دیں پھر اس file کو کل کو آپ کو اگر search کرنے کی ضد پڑتی ہے آپ بھول گئے ہیں آپ نے یہ file کہاں save کی ہوئی تھی تو آپ windows کی جو search والی facility ہے اس میں جا کے آپ tag کے اندر جو آپ نے keywords لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی keyword آپ search box میں لکھ کے search کریں گے تو یہ file windows search کر کے آپ کے سامنے show کروا دیں گے تو tags کا یہ فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ categories بھی ہیں related dates کی information آپ کے پاس ہیں last time اس file کو آپ نے کب modify کیا create کب کی last time print کب کی یہ کچھ information آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کے علاوہ related people اس file کا author کون ہے وہ کونسا user ہے جس نے اس file کو create کیا ہوا تھا تو اس کے علاوہ last time اس file کو modify کس user نے کیا اگر آپ کے system کے اوپر آپ کے computer کے اوپر ایک سے زیادہ users بنے ہوئے ہیں اور یہ file ہر ایک بندہ access کرتا ہے تو یہاں information آ رہی ہوگی کہ originally اس file کو create کرنے والا کونسا user ہے جس نے first time اس file کو create کیا save کیا اس کا نام یہاں پہ آ رہا ہوگا اور last time اس میں amendments کس نے کی ہیں اس کا نام آ رہا ہوگا next نیچے دیکھیں گا related documents یہاں سے آکے آپ file کی location یہ file جس folder میں پڑھی ہوئے ہیں اس کو open کر سکتے ہیں یہ کچھ basic information یہاں پہ آپ کو مل لئی ہے اس کے بعد next save کی option ctrl s اس کا shortcut ہے save as کی option save as save as کی option کو درہ understand کر لیں اس کا objective کیا ہے save as save or save as یہ دو different options ہیں ہم نے file جو open کی ہوئی ہے اس کا نام ہے practice file 1 title کے اوپر آپ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے practice file 1 یہ file اس وقت open ہے اگر ہم اس file کی open ہوتے ہوئے save کی option پہ کلک کریں گے تو اس file میں جو amendments ہیں وہ save ہوتی رہیں گے save ہوتی نہیں لیکن فرض کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ practice file 1 جو ہے اس کی ایک نئی copy ہم create کریں اور اس copy کو create کرنے کے بعد اس میں کچھ ہم further amendments save کرنا چاہ رہے ہیں original file میں ہم editing نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جو amendments ہم کرنا چاہ رہے ہیں کوئی نئی report کوئی نیا table up بنانا چاہ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں original file جو ہے practice file 1 ready een as it is رہے اس میں کوئی amendments نہ ہوں تو پھر آپ کیا کریں گے اس file کی copy GOT کر کر لیں گے اور copy کوкий need کرنے کے بعد اس میں amendments کرBraیں گے original file بھی آپ کے پاس save定 ہے اور is copy بھی آپ کے پاس save定 ہے اس میں amendments بھی آپ نے کر دیں تو جب آپ کسی ایک file کے اندر کچھ amendments save کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں original file میں نہ ہوں بلکہ اس کی copy کے اندر میں save کرنا چاہ رہوں original file is it is رہے اور سات amendment میں اس کی copy بنا کر اس میں save کرنا چاہ رہا ہوں تو کافی بنانے کیلئے آپ save as کی اپشن یوز کریں گے اس فائل کی ایک ادھر کافی create کرنے کیلئے آپ save as کی اپشن یوز کریں گے اور save as کرتے ہو وقت اور کیا کیا آپ کر سکتے ہیں اس کو بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں save as کی اپشن آپ کے سامنے ہے left side پہ یہ دیکھیں گے save as کی اپشن اس کو آپ save کر سکتے ہیں کہاں پہ یہ دیکھیں گے recent والی جو اپشن اس میں right side پہ ہے تو recent folders آ رہے ہیں اس فائل کی کافی آپ کہاں سیو کرنا چاہ رہے ہیں کسی ریسنٹ فولڈر میں تو ان فولڈرز میں سے آپ کسی کو ایکسیس کر لیں ونڈرائیو یہ آن لائن سپیس ہے جو مائیکرو سوٹ والوں نے آفر کی ہوئی ہے کچھ فری بھی ہیں تو وہاں اگر آپ آن لائن اس فائل کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو ونڈرائیو والی اوپشن پر آ جائیں گے this pc اپنے ہی سسٹم میں اپنے ہی کمپیوٹر کے کسی فولڈر میں کسی ڈرائیو میں آپ اسے سیو کرنا چاہ رہے ہیں ان فولڈرز کے علاوہ کسی اور فولڈر میں تو آپ یہ this pc کر سکتے ہیں اور اس کے بعد next آئیے گا add a place اس میں بھی وہی ونڈرائیو والی اوپشن ہے یہ دیکھئے گا you can add locations to make it easier to save office documents to the cloud تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس فائل کو online cloud کا مطلب کیا ہے یہ آخر میں جو لکھا ہوئے save office documents to the cloud cloud سی مراد وہ originally cloud نہیں ہے جو آپ کو پتا ہے بادل وہاں پہ جا کے آپ cloud سی مراد یہاں online space ہے online کسی location پہ جا کے آپ اس فائل کو save کر سکتے ہیں اور online جو location ہے وہ one drive microsoft والوں کی اپنی free offer کی ہوئی space ہے one drive یہ online ان کے server کے اوپر آپ اپنی file کو اپنے data کو save کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ جا کے اس file کو save کر سکتے ہیں next browse کی option ہے browse کی option پہ click کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ اس file کو کسی folder میں save کرنا چاہ رہے ہیں وہ folder آپ کو اوپر recent وغیرہ کی جو list تھی اس میں نظر نہیں آرہا تھا آپ browse پہ click کر دیں browse پہ click کرنے سے آپ کے سامنے یہ save as کا dialogue box open ہوا نظر آجے گا یہ save as کا dialogue box یہ دیکھئے گا اس میں آپ یہاں سے آکے وہ folder access کریں گے جس میں آپ اس file کی copy save کرنا چاہ رہے ہیں یاد رکھئے گا save as کی option پہ click کر کے آپ file کو save کریں گے جہاں پہ بھی online یا اپنے system کے اندر ہی تو copy save ہوگی original file as it is جہاں پڑی ہوئی ہے وہاں پہ close ہو جائے گی اور جو copy ہے وہ آپ کی آپ کی بتائی ہوئی location پہ جا کے save ہو جائے گی میں اس کو یہاں پہ save کر رہا ہوں یہ دیکھئے گا یہی میرے پاس جو folder ہے اوپر دیکھئے گئے cait files کے نام سے ایک folder ہم نے create کیا ہوا ہے ڈیسٹوک کے اوپر اور میں اس file کو وہاں پہ جا کے save کرنے رہوں practice file 1 اس کا میں نام رکھ رہا ہوں practice file 1 copy یہ copy رکھ گیا اور دیکھئے گا کہ آپ فردر اور کیا ہم کام کر سکتے ہیں اگر میں یہاں سے آکے save پہ click کر دوں گا تو practice file 1 copy اس نام سے یہ file اس folder میں save ہو جائے گی original جو file ہے وہ یہ ہے practice file 1 جو ہم نے اس وقت open کی ہوئی ہے اور ابھی ہم اس کی copy save کرنے جا رہے ہیں جو practice file 1 کے نام سے file ہے یہ اس وقت opened ہے جیسے ہی میں save as والے dialogue box میں آکے اس کا نیا نام دوں گا save کروں گا تو automatically back end پہ کیا ہوگا practice file 1 close ہو جائے گی اور یہ practice file 1 copy یہ save بھی ہو جائے گی جس location پہ آپ اسے save کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی open ہو کے آپ کے سامنے آ دیں گے یعنی اس کو save کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو file open ہوگی وہ practice file 1 original file نہیں ہوگی بلکہ اس کی جو copy آپ save کرنے جا رہے ہیں یہ والی file آپ کے سامنے open ہو جائے گی تو آپ یہ دیکھیں گے اس کی type بھی یہاں پہ change کر سکتے ہیں آپ اس کی copy کو excel workbook کے طور پہ save نہیں کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس کو template کے طور پہ save کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آکے آپ template کے طور پہ بھی اسے save کر سکتے ہیں دیکھیں گے وہی والی option template کے اور اس file کو اگر آپ pdf کے طور پہ portable document format جو adobe کا جو software ہے adobe reader اس میں جو open ہوتی ہیں file جو amendment جس میں نہیں کی جا سکتی تو pdf کے طور پہ بھی اگر آپ اسے save کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ آکے کر سکتے ہیں دیکھیں گا pdf کے نام سے pdf کے option بھی یہاں پہ available ہے تو pdf کے مطلب کے یاد رکھیں pdf کا مطلب ہے portable document format یہ خاص قسم کی file دو ہوتی ہیں جو excel میں open نہیں ہوتی بلکہ ان کو open کرنے کے لئے ایک دوسرا software ہے adobe reader یا اور software بھی ہیں اس کے اندر آپ اسے open کر سکتے ہیں اور pdf میں save کرنے کا objective کیا ہوتا ہے کہ آپ کی file کے جو contents ہیں وہ readable رہیں printable بھی رہیں لیکن کوئی اس میں amendment نہ کر سکتے ہیں excel کی file کوئی بھی open کرے گا اس میں amendment کر سکتا ہے تو pdf جو ہے وہ صرف readable files ہوتی ہیں عام طور پہ اور print کی جا سکتی ہیں read کی جا سکتی ہیں لیکن اس میں amendment کرنا عام user کے لئے اتنا آسان نہیں ہوتا pdf کے طور پہ بھی save کر سکتے ہیں other بھی کلمبی list ہے ساری جاننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے بس آپ یہ یاد رکھ لیں template کے طور پہ بھی آپ save کر سکتے ہیں اسے لیکن ابھی ہم کیا کرتے ہیں اس کو excel workbook کے طور پہ ہی save کر دیتے ہیں save کیا تو یہ جو آپ کی file ہے اب دیکھئے گا top title bar پہ آپ آگے دیکھیں تو اس file کا نام آپ کو نظر آرہا practice file 1 copy میں نے آپ کو جو پہلے بتایا تھا کہ جو آپ کی practice file 1 ہے وہ close ہو جائے گی اور جو آپ save as کرنے جا رہے ہیں file copy کے طور پہ وہ file آپ کے سامنے back end پہ open ہو جائے گی وہ دیکھیں کہ practice file 1 copy کے نام سے آپ نے جو ابھی file save کی ہے وہ اس وقت open ہے practice file 1 original file وہ close ہو چکے گی یہ automatic لیے back end پہ یہ کام ہو جاتا ہے تو save as کی option اس کا objective آپ کے سامنے clear ہونے چاہیے اس کا objective save کر سکتے ہیں pdf کے طور پہ بھی save کر سکتے ہیں normal excel file کے طور پہ بھی save کر سکتے ہیں اب اس کا shortcut بھی یاد رکھ لیں آپ نے کوئی excel کی file open کی ہوئی ہے اسے save as کرنا چاہ رہے ہیں تو file میں جا کے save as پہ بھی click کر سکتے ہیں اور اسی file میں رہتے ہوئے shortcut کی press کر کے بھی آپ save as کر سکتے ہیں اس کی shortcut کی لکھ لی جگہ اپنے پاس save as کی shortcut کی ہے f12 f12 یہ function keys جو اوپر آ رہی ہوتی ہیں f12 وغیرہ اس میں f12 press کریں گے تو file جو save as dialogue books آپ کے سامنے آ جائے گا پھر آپ اسے file کو save کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ میں نے f12 press کیا یہ save as dialogue books ہوئی آپ کے سامنے آ گیا یہاں file کا اب نیا نام رکھیں گے اس کی type change کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد save کر دیں f12 اس کا shortcut کی next آتے ہیں file tab کے اندر ہم نے print کے options print والی option پہ click کرنے سے آپ جس view میں آتے ہیں یہ print preview کہلاتا ہے آپ نے جو file backend پہ open کی ہوئی ہے اس کا view آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ file print میں کیسے آئے گی کتنے pages پہ یہ print ہوگی اس کی information یہاں bottom سے آپ کو مل جائے گی نیچے جو option آپ کو نظر آ رہی ہے والی یہاں سے پتہ چل جائے گا total کتنے pages بنیں گے اور اس پتہ آپ کون سا page دیکھ رہے ہیں اور اور right side پہ آ کے میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں سے آپ margin وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو adjust بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد left side پہ یہ جو option ہے پہلی option یہاں سے number of copies آپ create کر سکتے ہیں number of copies آپ اس کی کتنی ایک وقت میں print کرنا چاہ رہے ہیں دو کرنا چاہ رہے ہیں تین کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ ایک information اور بھی آپ کو میں دیتا ہے چلے کہ number of copies میں یہاں آپ آپ فیلال one لکھا ہوں by default یا one لکھا ہوتا ہے اس کو آپ two بھی کر سکتے ہیں three بھی کر سکتے ہیں ten بھی کر سکتے ہیں لیکن maximum یہاں پہ کتنے numbers آپ enter کر سکتے ہیں یہ بھی آپ جان لیجی گا question میں یہ بات پوچھی جا سکتی ہے یہاں پہ میں ایک fake number add کرتا ہوں یہ دیکھیں گا میں nine nine یہاں پہ type کرتا ہوں چار دوپر میں نے nine nine یہاں پہ type کیا تو آپ دیکھیں گے نیچے آپ کو ایک message لکھا ہوا نظر آ رہا ہے message کیا ہے the entry must be less than or equal to thirty two thousand sorry دوبارہ دیں لیتے ہیں اسے غائب ہو گیا وہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے یہ یہ دیکھیں گا the entry must be less than or equal to thirty two thousand seven six seven اس کا مطلب کیا کہ اس box کے اندر جو آپ maximum figure maximum number لکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے thirty two thousand seven six seven اتنی numbers آپ یہاں لکھ سکتے ہیں اس کا مطلب بھی ہے کہ آپ اتنی number of copies ایک فائل کی ایک وقت میں print کر سکتے ہیں although یہ ضرورت نہیں پڑتی اس کی لیکن maximum limit آپ کو پتا ہونا چاہی ہے کہ number of copies والے box میں آپ ایک وقت میں کتنا number لکھ سکتے ہیں اس سے relevant question بھی ایک rise کے question bank میں available ہے تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے اگر یہ number آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی شنیئے آپ یہاں پہ آکے number of copies والے box میں جیسے میں نے 99 لکھا میں نے ایک maximum figure لکھنے کی کوشش کیا ہے تاکہ وہ message appear ہو جائے وہ آپ بتا دیں بھئی آپ اتنی number enter کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں یہاں آپ آکے 999 type کرنا شروع کریں تو automatically آپ کے سامنے اس کے بعد next option یہاں سے ہم نے دیکھا تھا کہ آپ printer select کر سکتے ہیں اگر آپ ایک وقت میں کسی printer کے ساتھ attach ہوئے تو کسی specific printer پر print بھیجنے کے لئے یہاں سے printer select کر سکتے ہیں جس printer کے نیچے ready لکھا ہوا active ہے وہاں پہ آپ کا print چلا جائے جس کے نیچے settings کے اندر آکھے ہم نے 3 option پڑھی تھی print active sheet اس option سے کیا ہوگا only print the active sheets back end پہ excel workbook ہے different sheets add different sheets add sheets 1 2 3 4 تو اگر آپ کسی specific sheet کا data print کرنا چاہرے آپ اس sheet کو click کریں اور یہاں پہ print preview میں print active sheet یہ option by default active ہوتی ہے اس active ہر لیں اور print کرنے back end پہ active sheet ہوگی اس کا data print میں آ جائے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں sheet 1 2 3 4 جتنی بھی sheets ہیں سب data print میں آئے سب data آپ ایک ہی وقت print کرنا چاہرے ہیں تو print selection print selection option کیا کرے گی back end پہ آپ کسی بھی excel sheet کے اوپر کوئی specific data ہے کوئی specific range ہے آپ print کرنا چاہرے ہیں پوری sheet data print نہیں کرنا چاہرے ہیں کوئی specific area ہے اسے کرنا چاہرے ہیں آپ اسے back end پہ select کر لیں select کرنے کے بعد آئیں اور option پرنٹ نہیں ہوگا next pages آپ specify کر سکتے ہیں یہاں پہ کہ آپ یہاں سے لیں کے اگر آپ کی file میں 10 pages ہیں مثال کی طور پر اور آپ page number 1 سے 5 تک print کرنا چاہرے ہیں تو یہاں لکھتے ہیں 1 اور اس کے بعد 2 5 page 1 to 5 یہاں mention کر کے پھر print click کرنے collated والی option کیا کرتی ہے اس کا تعلق میں نے آپ بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ اس option کا تعلق number of copies والی option کے ساتھ ہے ایک file آپ نے excel کی create کی بنائی ہوئی ہے اور اس کے اندر 5 pages پرز کریں اس کا data ہے وہ 5 pages کیا ہونا چاہی ہے print میں یعنی printer سے pages print ہو کے باہر ہیں اس کا sequence کیا ہونا چاہیے یہ دو options کے ذریعے سے set کر سکتے ہیں اگر آپ collated option کو select کریں تو اس سے کیا ہوگا page number 1 2 3 4 5 print ہو جائے پھر پیج 1 2 3 4 5 print ہو جائے پہلے set بن جائے پانچ pages پھر دوسرا set بن جائے number of copies ہم نے چکے دو set کی ہوئی ہیں پہلے 5 pages کی 1 copy print ہو جائے پھر پھر پانچ pages کی دوسری copy print ہو جائے اس sequence میں printing ہوگی لیکن اگر آپ کرتے ہیں uncollated uncollated option پہ click کرتے ہیں اب کیا ہوگا پہلے first page کی دو copies print ہوگی page number one دو دفعہ print ہو جائے پھر page number two دو دفعہ print ہوگا پھر page number three page wise number of copies بنیں گے میں نے آپ کو لکھوایا بھی تھا کہ collated option کے ساتھ لیں کہ collated option کیا کرے گی file wise number of copies بنائے پھر پوری file کی copy print ہو جائے پھر دوسری copy print ہوگی پھر تیسری copy print ہوگی جتنی بھی آپ نے number of copies mention کی ہوگی اور uncollated option کیا کرتی ہے page wise number of copies کو print کرنے کے لیے کمانڈ ہم use کرتے ہیں collated دوبارہ میں بتا دیتا ہوں collated option file wise number of copies اور uncollated page wise number of copies کو print ایسے بعض کو جیسے آپ کی books ہیں وہ تو یوں print ہوتی اس انداز میں تو آپ اگر یوں print کرنا چاہرہیں کہ page یوں آئے اور data اوپر سے نیچے کی طرف جا رہا رہا ایسے آپ کا فرد کرنے کوئی ایسا document ہے ایسا اپنی report بنائی ہے جس width زیادہ ہے اور length اتنی زیادہ نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ page کے اوپر print انداز نہیں ہو آپ اس کی orientation یہاں سے change کر سکتے ہیں portrait orientation یہ lengthwise printing ہوگی دیکھیں گا ساتھ icon بھی بنا ہو ہے اور اس کے علاوہ landscape orientation میں page width wise print ہوگا اس کے پر next option page کا size ہے آپ نے data کو کس size پیپر کے اوپر print کرنا چاہ رہے ہیں اس میں different size کے پیپر available ہے یہ دیکھیں گا top پہ آتے letter size by default یہ selected option اس کی نیچے measurement بھی لکھے ہوا ہے 8.5 inch یہ width ہوتی ہے 11 inch اس height ہوتی ہے اور اس کے علاوہ other option ہے اگر printing ہوتی ہے books ویرا notes ویرا یا office کے documents print ہوتے ہیں وہ عام طور پہ A4 size کا paper ہے اس کے اوپر printing ہوتی ہے تو آپ یہاں سے آکے select کر سکتے ہیں A4 کو میں نے A4 پہ کلک کر دیا تو اب جو printing ہوگی وہ A4 کے ساب سے ہوگی اس کے بعد next margins margin option پہلی option ہے اس میں normal margin ہے یہ margin option کیا کرتی ہے آپ کا document ہے آپ top side bottom left right side 4 side سے کتنا free space چھوڑھنا چاہرہے ہیں کتنی blank space چھوڑ کے print کرنا چاہرہے ہیں اس کو margin کہتے ہیں جو free space ہوتی ہے یہاں سے سیلیٹ کر سکتے ہیں normal normal option پہ click کرنے سے top bottom left right جو margins excel خود ہی چھوڑے گا وہ یہاں اس کی measurement لکھے ہوئی ہے یہ top side bottom side 0.75 inches اور left right 0.7 inches اور header footer کے لیے 0.3 inches کی space excel چھوڑ دے گا اگر margin wide رکھنا چاہرہے ہیں wide اس کے لئے آپ کیا کریں گے یہ wide option select اور narrow رکھنا چاہ رہے ہیں تو narrow option select اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ خود سے define کرنا چاہ رہے ہیں کہ top bottom margin میں اتنا رکھنا چاہ رہا ہوں left right سے میں اتنا رکھنا چاہ رہا ہوں تو آپ custom margin option پر کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے یہ page setup کے نام سے window open ہو جائے گی اس میں آپ آکے آپ top bottom left right margin خود سے set کر سکتے ہیں head and footer کے لئے بھی margin خود سے specify کر سکتے ہیں اور نیچے scaling option ہم نے discuss کی تھی fit sheet on one page سارے data ایک sheet پر print کرنا چاہ رہے ہیں اگر data پیج سے زیادہ ہے اور آپ چاہتے ہیں نہیں shrink ہو کے ایک page پر آدھے تو یہ first option کو use کریں گے اس کے لئے next option fit all columns in one page اس کے مطلب ہم نے distance کیا تھا اس option کے مطلب کہ اگر آپ data جو weight zیادہ ہے number of columns زیادہ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ columns سارے کے سارے پیج پہ آدھے excel کیا کرے اس option کو use کرنے سے excel کیا کرے گا آپ data کو اتنا shrink کرے کہ columns سارے کے سارے پیج پہ آدھے جو rows ہیں وہ بے شک next pages پہ چلی جائیں اس کو excel ignore کرے گا اس کو نہیں consider کرے گا وہ صرف اتنا شرنگ کرے گا کہ سارے کے سارے جو columns ہیں وہ ایک پیج پہ فٹ ہو دیں جیسے وہ ایک پیج پہ 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 پر 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 سے زیادہ پہ جائیں آپ چاہتے ساری rows پہ 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 نیکس سیری کے طرف ہم چلتے ہیں یہ بیکس ٹیج پہ 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 ایک option لکھی ہے جس کا نام ہے options options اس پہ کلک کرنے سے ایک بڑی سی window open ہو جاتی ہے اس میں آپ کچھ settings کر سکتے ہیں کچھ main settings جو ساری work books پہ apply جیسے اگر آپ دیکھیں normal اس میں آتے ہیں جب ایکسل کی کوئی فائل create کرتے ہیں ایکسل کی کوئی نئی فائل create کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں bottom پہ صرف way sheet 1 کے نام سے اور مزید sheets آپ add کر سکتے ہیں پلس والا بٹن اس پہ کلک کر آپ further sheets add کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں میں excel کی فائل جب open کروں تو by default اس میں ایک sheet نہ ہو بلکہ 3 sheets ہو ہیں پانچ sheets پہلے سی موجود ہوں تاکہ مجھے بار بار اس پہ button پہ click کر add نہ کرنی پڑے جب بھی blank file open کروں اس میں پہلے 5 sheets اویلیبر ہو تو یہ setting آپ options میں جا کر سکتے ہیں excel کے default behavior کو change کرنے کے لئے کچھ options option والی window کے اندر available ہیں تو ہم یہاں file tab میں آئیں گے اور bottom پہ دیکھئے option والی option ہے آپ کے سامنے ایک بڑی سی window open ہو چکی ہو ہے جس کا نام excel options اس میں یہ option کہاں پہ ہے جس میں آپ excel کے اندر by default زیادہ number of sheets open کرنا چاہ رہے تو یہ general option میں آئیں اس میں right side پہ آئیے یہ دیکھے گا when creating new workbooks when creating new workbooks آپ کیا کر سکتے ہیں include this many sheets ابھی یہاں پہ لکھا one one جب بھی آپ نئی worksheet open کریں گے تو اس کے اندر ایک worksheet نیچے آپ کو نظر آجی ہوگی کیونکہ یہ پہ one لکھا ہے یہ excel کی default option ہے جب بھی آپ نئی file کھولیں اس میں نیچے ایک sheet آپ کو نظر آج ہوگی اس کو زیادہ کر دیں include these many sheets میں enter whole number from one to two double five اس میں بھی two double five تک ایک number لکھ سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگیز نہیں ہے کہ آپ ایک وقت میں excel کی file 200 and double five worksheets add کر سکتے ہیں یہ option relevant ہے نئی file جب آپ create کر رہے ہے اس میں ایک وقت میں کتنی نظر آ رہی ہوں تو یہاں پہ آپ maximum 255 mention کر سکتے ہیں لیکن بعد میں آپ 255 سے زیادہ sheets add کرنا چاہیں تو جو plus کا button ہے add کرنے والا اس پہ click کر کے further add کر سکتے ہیں یہ یاد رکھئے گا ایکسل میں کوئی limit نہیں ہے number of sheets ایک کرتا ہوں blank file open کرنے شورٹ کٹ کی ہم نے پڑھا ctrl n ctrl n press کروں گا آپ کے سمجھ blank file open ہو جائے گی اس میں دیکھئے گا نیچے number of sheets وہ کتنی ہوتی ہیں ایک نہیں ہوں گی زیادہ ہوں گی ctrl n آپ دیکھیں گے نیچے bottom پہ آکھے sheet one sheet number two three four five یہ 5 sheets نظر آ لیے default change 5 sheets کر دی تھی اب جب بھی نئی file open کریں 5 sheets open ہوں گے اور یہ plus کا button new sheet add کرنے اس پہ کلک کرنے سے further sheets add کر سکتے ہیں ڈیر سون ہم نے کافی detail میں ساری چیزیں ڈیس سکی میں نے overview آپ کو دیا اس لیے تاکہ آپ کو ایک ہی وقت میں ساری چیزیں recall دیں اور کچھ ایک دو ایک ایک اپشن بھی ہم نے ساتھ تاکہ آپ کو idea ہو جائے کہ اس chapter سے relevant exam کے اندر کی style کے question آسکتے ہیں ان question کو جب ہم go through کریں گے آپ کو خود ہی idea شروع جائے کہ Excel examiner ہے وہ کس انداز question set کرتا ہے کس طریقے سے options کو test کرنے question مناؤ سکتا ہے اور کیسے آپ نے correct option کو identify کرنا ہے ساری option کو evaluate کر کے کیسے آپ نے correct option کو identify کرنا ہے انشاءاللہ ہم next lecture self test question ہے اس کو انشاءاللہ discuss کریں گے جو آخر